دوشکرم پیٹا کو زندہ جلانے کی ہوئی گھٹنا دوشکرم پیٹا کو جلانے والے سبھی پانچوارو پی گرفتار گمبی روستہ میں پیڑتا کو لکھنو کے سیاں مپرساد مکھرجی اسپتال سے دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں کرایا جا رہا ہے ائرلیفٹ پولیس نے ائرپورٹ تک بنایا گرین کوریڈور ان نو ماملے کی گونج پہنچی سنسط تک راجصبہ کے سباپتی نے جتایا دوخ مخبنطری نے دیئے کڑی کاروائی کے نردیش اور بش مردہ دیوست پر اترپردیش بھر میں جا گروپتا کارک رو مکہ کیا گیا ایو جن لکھنو اور ہاتھ رس میں کسانوں کو مٹی کی مہتتا کے بارے میں کیا گیا جا گروپ نمسکار میں ہوں ہیماشی سونکر اور اب سمچار اس طرح سے ان نو کی گھٹنا میں پیڑتا کی حالت نازو بنی ہوئی ہے گمبیر اس ستی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اسے دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں شفٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے پیڑتا کو ائر ایمبلن سے دلی لے جایا جا رہا ہے ائر لیفٹ کرانے کو لے کر پولیس نے سیویل ہاسپٹل سے لے کر ائرپورٹ تک گرین کاریڈور بنا کر پولیس کو تینات کیا ہے اس سے پہلے اسے ان ناؤ کے زلہ سپتال سے لکھنو سیویل ہاسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا تھا پانچ ویکتیوں کا نام بتایا گیا تھا ان پانچوں ویکتیوں کی تک پرتہ سے پولیس کے دوارہ گرفتاری کی گئی ہے اور اس پرکرن میں جو بھی ویگیانک پریستیت جن ساکش ہیں ان کو سنکلن کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کوئی بھی ویکتی جس پراد کیا ہے وہ کسی دشاہ میں بچ نہ سکی ان ناؤ دشکرم پیڑتا کو جلانے کے معاملے ہیں پولیس نے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان سبھی آروپیوں پر پیڑتا نے پور میں دشکرم کا معاملہ درج کر آیا تھا اور یہ سبھی آروپی زمانت پر چل رہے تھے آج صبح جب پیڑتا ٹرین پکڑنے کے لیے ریلوے سٹیشن جا رہی تھی تبھی راستے میں پانچ لوگوں نے لڑکی پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی پیڑتا نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کا نام لیا تھا مخمانتری یوگی آریتنات نے جن پد ان ناؤں کے تھانا ویہار میں پوئی گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے ادھکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ پیڑتا کو سرکاری خرچ پر ہر سمبھو چکت ساسودھا پردان کی جائے انہوں نے زلہ پرشاسن اور پولیس کے ادھکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ آروپیوں کے ورود سخت کاروائی کر نیالے سے پربھاوی دند دلانے کے لیے ہر سمبھو کاروائی کی جائے مخمانتری نے منڈلائی اکت لکھناؤں اور پولیس مہانیرکشک کو اپنی آکھیا اپلبد کرانے کے بھی نردیش دیئے ہیں انہوں ماملے کا اثر سنسط کی کاروائی پر بھی پڑا ہے اس کے کاران راجصبہ کی کاروائی دن میں بارہ بجے تک کے لیے اس تھگیت کر دی گئی تھی اور سماجوادی پارٹی نے انہوں دوشکم کا ماملہ اٹھایا اس ماملے کو لے کر انی دلوں نے بھی روش ویکٹ کیا ہے راجصبہ کے سواپتی نے سدن میں اس گھٹنا کو لے کر دکھ ویکٹ کیا انہوں نے کہا کہ ایسی گھٹنایں نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں اتر پردیش کے مکہ سچیو سے جانکاری لی گئی ہے موسیقی ساکشی مہراد نے گھٹنا پر بہت دکھ جتایا ہے انہوں نے ماملے میں آروپیوں کی سکت سے سکت سجا دینے کی بات کہی دوربھا کے پورن پرکرن ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے اتنی کم ہے آروپیوں نے اسے جان سے مارنے کے لیے جلا کر کے حتی کرنے کا پورا پورا پریاس کیا لیکن لڑکی چونکہ ابھی جندہ ہے اور اس نے بیان دیئے ہیں پانچ ملجموں کا نام لیا ہے میں ابھی ڈی ایم اور ایس پی دونوں سے بات کر کے آیا ہوں اور ایس او سی بات کی ہے تتکال اور کڑی سے کڑی کاروائی ہو جو دوسی ہیں میں اپیکشا کروں گا پرارتھ نہ کروں گا کہ ایسے دوسیوں کو سفانسی سجا ملنی چاہیے سمجھ آرابی اور بھی ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں یہ چھوٹا سا بیرا اور تھوڑا اور ہاں اور پیچھے ارے بھول رہا ہے کی کل ہی تو گھرپات کروایا ہے پر چنتہ مت کریے بھابی میں بلکل ٹھیک ہو بھابی جیسے اے 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 ایم دیدی نے سمجھایا تھا کہ جلد فیصلہ لے کر ہمیں سرکاری یا سرکار دوارا ماننیتا پرابت سواست کی اندر میں ہی گھرپات کروایا چاہیے ہم نے ویسے ہی کیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم گھر بھی آگئے نہ خاص درد نہ زیادہ آرام کی ضرورت بلکل سمیہ پہ سہی جگہ سے کروا دیا گھرپات اسے لیے سرکشت ہے اور تھوڑا اور ہاں اور پیچھے ارے بھول رہا ہے کی کل ہی تو گھرپات کروایا ہے پر چنتہ مت کریے بھابی میں بلکل ٹھیک ہو بھابی جیسے اے 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 دیدی نے سمجھایا تھا کہ جلد فیصلہ لے کر ہمیں سرکاری یا سرکار دوارا ماننیتا پرابت سواست کی اندر میں ہی گھرپات کروایا چاہیے بلکل سمیہ پہ سہی جگہ سے کروا دیا گھرپات اسے لیے سرکشت ہے آج ہومگار دیوست کی پورو سندھیا پر ہومگار بنتری چیتین چوہان نے ہومگار کے پریبار کے لوگوں کو اپنی شک کامنایں دی ہیں انہوں نے ہومگار دوارا آنتریک سرکشا پر کیے گئے کاریوں کا اولے کیا آئے سنتے ہیں ہومگار دیوست پر ان کا یہ سندیش ہومگار ستاپنا دیوست چھے دیسمبر کی پور سندھیا پر میں ہومگار دیوست کے ادھکاریوں کارمچاریوں ایوہم سوہم سیوکساتھیوں کو ہومگار دیوست کی ہاردیک بادھائی ایوہم شک کامناہ دیتا ہوں ہومگار سنگٹھن ورش 1962 میں بھارت چین یود کی بااد دیش میں آنتریک سرکشا کو مجبور بنائنے کے لیے ستھاپیت کیا گیا تھا یہ سنگٹھن راشتر پریم ایوہم نشکام سیوہ کے سدھانتوں پر ستھاپیت ہے پردیش میں ورش 1963 میں ستھاپیت ہو کر یہ سنگٹھن اپنی سیوہ کے 57 گورو مائی ورش پونڈ کر چکا ہے ہومگار سنگٹھن نگر ایوہم گرامید شیطروں میں سمان روپ سے پھیلا ہوا ہے تتہا ساشن کی اپکشاؤں پر شانتی ویوستہ کو سدھڑ بنائے رکھنے کے لیے نیرنتر سیوگرت ہے گرامید انچلوں میں پرتیک بلوک پر ایک ایک کمپنی ستھاپیت ہے جبکہ نگری شیطروں میں 25,000 کی آوادی پر ایک ہومگار سوہم سیوک کی کمپنی کا اشرجن کیا گیا ہے سنگٹھن کی ایک آئیاں اتربدیش راجی کے سبی جنپدوں میں ستھاپیت ہیں تتہا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو اڑتالیس ہومگار سوہم سیوک کے پد سویکرت ہیں جن میں سے 32,000 شسر پرسکشت تتہا 4,400 مہلائے ہیں تتہا 1151 کمپنیاں تتہا 60 سوطنتر پلاتون میں ویبکت ہو کر پولیس کے سمپور اکبل کے روپ میں کانونی روستہ کی ڈیوٹیوں میں نیوجت ہوتے ہیں 1971 کے بھارت پاک یود کے دوران سیما پریری کے روپ میں ہومگارڈ کی پانچ بٹیلین بنگلہ دیش روانہ کی گئی تھی پنجاب مدی پردیش تمین لادو ڈلی ایون اترہ گھنڈ راجی ویدھان سباؤں کی نشپکس نیرواجن سمپن کرانے ہیتو پردیش کے ہومگارڈ سوہم سیوہوں کی اتکرش سیوہوں کی بھی راجیوں میں بھوری بھوری پرشنشاہ کی گئی ہے وکت کمی میلہ میں لگ بک دس ہزار پانچ سو ہومگارڈ سوہم سیوہ دوارہ اتین سرانیے کرتویے نیروہن کیا گیا تتہ لوگ سبا نیرواجن میں باسٹ ہزار نو ہومگارڈ سوہم سیوہوں کا نیوجن کیا گیا تتہ آٹ ہزار ہومگارڈ اترہ کھنڈ چناؤ سمپن کرانے کے لیے بھیجے گئے ساشن دوارہ نواسی ہزار دو سو چھالیس جیوٹی رت ہومگارڈ سوہم سوہوں کو ساماجک درگردنا بیما یوجنہ کے انترگت روپے سات کروڑ اٹھارہ لاکھ تے تالیس ہزار کا آونٹن کر کے بیما یوجنہ سے اچھا دیت کیا گیا ہے مرتک ہومگارڈ سوہم سوہوں کے آشرتوں کی بھرتی ایک کاروائی تتپارتہ پوروک پور کرائی جا رہی ہے ورش دوہزار سترہ سے اب تک لگ بک آٹ سو پچاس دیوانگت ہومگارڈ کے آشرتوں کو سوہم سوہی بدوں پر چینیت کیا جا چکا ہے ہومگارڈ سوی بھاگ میں ادھیکاریوں میں کافی سمجھ سے رکھ چل رہے پانچ منڈلیے کمانڈینٹ اوام تین ڈپٹی کمانڈینٹ جنرل کے بدوں پر ساشن دوارہ ادھیکاریوں کی پدو ناتی پردان کی گئی ہے بیبھاگ دوارہ بھاڑ نیانترن کے لیے پانچ موٹر بوٹ کا کرے کیا جا رہا ہے ان موٹر بورٹ کے قرے ہونے پر ہومگارڈ سویم سیوکوں کو پرشکشت کر کے ڈیوٹی پر نیوجت کیا جائے گا ساشن دوارہ چلائے جارے سوچتا بھیان برکشہ روپن ناری سرسکتی کرن آدھی میں ہومگارڈ سویمکوں کا سکریہ یوگدان رہتا ہے بھارت سرکار کے دشا نیردیشوں کے انسار ورتمان پریدرش میں آبدہ پروندن کے شیطر میں بھی ہومگارڈ بلکہ اہم بھومی کا پرارم ہو چکی ہے ہومگارڈ ریباگ دوارہ ویشے شرچی لے کر پچیس ہزار ہومگارڈ سویم سیوکوں کی پولیس بجیٹ سے ڈیوٹی پر پنر ستھاپیت کرا گیا ہے مانے اوچتم نیارلے کے آدھیشوں کے انروپ ہومگارڈ سویم سوکوں کی ڈیوٹی بھتتا میں وردی کرنے کے لیے کاروائی پونڈ کرائی گئی تاتہ وردی کرنے میں ہومگارڈ سویم سیوکوں کو سات سو دو روپے پرتی دن کی در سے ڈیوٹی بھتتا بھکتان کیا جا رہا ہے ساشن دوارہ مرتک ہومگارڈ سویم سیوکوں کی آشرتوں کو دوڑ کی پریشہ میں اسول ہونے پر دوڑ پریشہ ہیتو پناہ افسر پردان کیے جانے کا افسر پردان کیا جاتا ہے ہومگارڈ دیوز 2019 کے افسر پر میں پہنے ایک بار اتتر پردیش ہومگارڈ سنگٹھن کے ساتھیوں کو اپنی ہاردک شک کامنائے دیتا ہوں ایوہم نشکام سیوہ کے پونیت آدرش کے ساتھ اپنے دائتوں کا ستت نرون کرنے کا آوہند کرتا ہوں اس افسر پر کرتب یہ پالن کے دوران اپنے پرانوں کی آوٹی دینے والے سویم سویوکوں کو میں اپنی بھاو بینی شردانجلی ارپیت کرتا ہوں جائے ہند کیندری سڑک ایوہم پریبھین منتری نتین گٹکری نے کہا ہے کہ سڑک درگٹنا کو کم کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے جائیں گے لوگ سوہ میں انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی گلواتتہ کی جانچ کے لیے ریٹنگ کی جائے گی جیسے فائنانشل آڈٹ ہونا چاہیے ویسے کنسٹرکشن کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے اور ہم نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے لیے ہم لوگ یہ آڈٹ کریں کہ کونسے پرابلے چھوٹے چھوٹے کارن ایکسیڈنٹ میں لوگ مر رہے ہیں وہ پورے مددے پورے پوائنٹس ہم نے تیار کیا ہے اب اس کے بات ہائیوے کو ہم ریٹنگ دینے والے ہیں اور سیویل انجیریرنگ کا کام اور روڑ ایکسیڈنٹ کے کارنوں کا کام دونوں کے پوائنٹس بنا کر جو آؤٹسٹینڈنگ چھوٹے انجیریر ریٹائرٹس ہے ان کو کانٹریکٹ بیسیک پر اپوائنٹ کر کے ہم اس کا ریٹنگ کرنے والے ہیں اور وہ ریٹنگ دیجیچل ڈاتابیس رہے گا دامل نادو ایسی ایک سرکار ہے کہ انہوں نے 29% ایکسیڈنٹ کو کم کیا ہے اور اس لئے ان کا جو موڈل ہے وہ بھی ہم نے لیا اور یہ جو ایکسیڈنٹ کے لئے روڑ آڈٹ کا جو بات میں نے کی اس کا بھی لیا ہے اور اب ہم اس کے آدھار پر اس کو ہر روڑ کا ریٹنگ کر کے اس کا انسپیکشن کر کے ایکسیڈنٹ اور کوالیٹی آف کسٹریکشن دونوں کو ہم دور کریں گے سمجھ آروں میں آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بیرا موسیقی ڈسنٹ ڈو شیئرنگ آر بی آئی کہتا ہے جانتاک بنیے ساتھ ڈیلیے بھارنسی کے مدیشتے تے سمپورنانند سنسکت وشف دیالے کے سینتیسویں دکشان سمہاروں کا آج پردیش کی راجپال آنندی بین پٹیل کے ساندھ میں سمپورن ہوا اس دکشان سمہاروں میں کل گیارہ ہزار نو سو چھتیس چھاتر اور دس ہزار سات سو نمبے چھاتروں کو اپادھی اور پرمال پتر دیئے گئے اس دکشان سمہاروں میں ویبین پرکشاؤں میں سروچ انک پانے والے 32 چھاتروں کو ویبین ناموں سے کل 57 پردگ پردان کی گئے اس افسر پر راجپال نے اپادھی پرابت چھاتروں کو اپنے نیتک جیون میں نیتک کرتویوں کا پالن کرنے کا حوان بھی کیا پردان منطری کے سوچتا اور کیند وپردیش کی یوجناؤں کے عام جنوں تک پہنچانے کے لیے اپادھی پرابت چھاتروں کو اپنے جیون میں اتارے اور عام جنوں کو اپنے گیان و سکشہ کا لاب پہنچائیں آپ جو بھی اپلا بھی پرابت کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ نیتکتہ ایمانداری کرونا اور دیا جیچے گناہ کو بھی اپنانا چاہیے جس سے آپ سب سربا بند سمپن جن شکتی بن کر پردیش اور دیش کے لیے محتو پرنیوگنا کر سکے وشو مردہ دیوست پر آج لکھنوں میں فصل اوشیس پرابندن اور مردہ سواست سدھار وشہ پر راج اس طرح یہ اکرشک جاگرودتہ کارکرم میں پردیش کے اکرش منطری سورپتاب شاہی نے کہا کہ مٹی کی جانچ کرانا اتیانت آوشک ہے انہوں نے کہا کہ مٹی کی جانچ کے لیے کسانوں کو پروچساہیت کرنے کے لیے سرکار ابھیان چلا دی ہے کسانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جانچ کے انصار اور ورکوں کا پریوک کر کے کم لاغت میں زیادہ اتبادن کیا جا سکتا ہے آدھرڈی پردھان منطیق نیرد موڈی جی نے دوہزار چودہ میں سرکار بننے کے بعد دوہزار پندرہ میں انہوں نے اپنے تیس کے بیتر بیدیوت اس انتر راستری بشو مدادیوت کو منائے جانے کی کارکرم کی شروعات کیا اور کھڑوں نے راجستان کے دیتر جا کر کے اور پہلا جو مردہ سواست تیسٹنگ کا کارکرم دھرتی ماں کا سواست بگڑ رہا ہے اور اس لیے اس کی جانچ ہونے چاہیے دھرتی ماں کے سواست کو بنائے جانے کے لیے ہم کو اس کی چنتہ کرنے چاہیے اور اس لیے ان کی صحت کی جانچ نیرندر کرائی جائے اس بات کی وہاں پر خود گوشنا کیا انہوں نے اور یہ آوہن کیا کہ یہ میٹی کے نیمیت پرکشن کے ساتھ سواست ڈھڑا اور ٹھیت ڈھڑا یا ایک نعرہ دے کر کے ایک سنکلک انہوں نے دیش سے کسان بھائیوں کے سامنے دنیا بھر میں ہر سال پانچ دسمبر کو وشو مردہ دیوس منایا جاتا ہے اس دیوس کو منانے کا اودیش کسانوں کو مٹی کی مہتہ کے بارے میں جاگک کرنا ہے ہاتھ رس میں بھی بیشو مردہ دیوس کے اوسر پر اہوہن پوریل گاؤں میں کرشی ویژیان کے اند دوارہ شیوی لگایا گیا جہاں کی سانوں کو مردہ کو کیسے سوست رکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھیت کی مٹی کی جانچ کرانے کی بات کی گئی کرشی ویژیان کے اندھ ہاتھ رس کے ادھیاکش اور ورشت ویژیانے کے سیوراج ڈسنگ نے بتایا کہ بدلتے جلوائیو پردورتن کے کارن مٹی بیمار ہوتی جا رہی ہے جس کے کارن مٹی کے جائوک گنوں میں کمی آنے کی وجہ سے مٹی کی اوبچہ اکشمتہ میں گراہ وٹا رہی ہے اور یہ پردوشن کا سکار ہو رہی ہے مٹی کی اروڑا شکتی کو بچائے رکھنے کے لیے جائوک اروڑکوں کا پریوک کریں اس سے کھیتی کی اروڑا بنی رہے گی اور پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ کسانوں کو جانکاری دی جا رہی ہے کہ وہ رسائنک پیسٹی سائز کا پریوک کم کریں اپنے کھیت کی مٹی کی جانچ کرائیں تاکہ ان کی آئے بھی دوگ نہیں ہو سکے آج تو اس پر بیگیاں کون دوارا یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ سواست کارڈ بنوائیں اور جو سنسطتی ہو پریوک سالہ کے آدھار پر اس کے حساب سے خیتوں میں کھات ڈالیں پہلے کسان جو انہوں نے کھاتوں کا پریوک کرتے تھے اس سے ہماری مردہ کی ستھی خراب ہوتی جا رہی تھی پی اچ مان ہمارا گھٹ رہا تھا لیکن جب سے یہ مردہ سواست کارڈ بنے ہیں تب سے یہ کسان اس کے آدھار پر کھات ڈال لیں پیداوار بھی بڑھ رہی ہے اس سے اور مردہ کی جو سواست رسطتی ہے یہ اچ مان جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے سواست کارڈ کا یہ ہے کہ اس میں جو سوچم کی کمی ہوتی ہے ان کو بتایا آتا ہے جیسے کون سا خاد لگانا ہے کیا لگانا ہے کچھنا سا کیا لگانا ہماری جو جمین ہے وہ بیمار ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمین 45 پرشنٹ آپ کے منرل 25 پرشنٹ آپ کا بائیو 25 پرشنٹ آپ کا جل اور 5 پرشنٹ آپ کا جو جیوک پدارت ہوتا ہے اس کی جو بیلنس جو ریشیو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری مٹی میں پائے جانے والے سوچ جیب جو لابدائک ہوتے ہیں فصل کے لیے جو ڈکمپوزر کا کام کرتے ہیں ان کی سنکیہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری مٹی جو مٹی کی صحت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے جس سے ہمارے فصل اتپادن پر اس کا اس کا بپریت اثر پڑ رہا ہے سمجھاروں میں فیلحال وقت ہو چلا ہے چھوٹ سی بریک کا دیکھ رہے ہوئی رلال کو کھیتی سے یہ شان ہے کوئی تو مدد کرتا ہوگا ہاں میرا بینک بھائی وہ کئیس ہے بینک نے کسان کریڈٹ کارڈ دے کر چھوٹی خریدداری اور فصل کے لیے لون پانا آسان بنایا کسان کریڈٹ کارڈ سے میں نے کھیتی سے سمبندیت سبھی عوششک نویج اور خرچوں کو پورا کیا اور وہ بھی بغیر کیش لیندین سے اس کھاتے کا نوی کرن بھی آسان ہے پھر تو روز بینک جاتے ہوگے بلکل نہیں بس تھوڑی سابدھانی سے سبھی لیندین ڈیجٹل یعنی فون سے یا کارڈ سے ہو جاتے ہیں یہ لیندین کرتے سمجھے اس بات کا دھیان رہے کہ آپ اپنا OTP, PIN, CBB کسی کو نہ بتائیں ہاتھا کھولیں گے بینک سے ہاتھا جوڑیں گے RBI کہتا ہے جانکار کسان سمرد کسان موسیقی 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 جو گاؤں کا نرمان کرے ہیں سامان کا نرمان کرے ہیں ایسے دیکھتے تھو کہ ایدھانی بھنو سنگی اور یہ دوروں دیکھتے تھو کا پائٹی میں سامل ہونا ایک طرح کا پائٹی کا گناہ پڑھے گا بدایوں میں گناہ کسانوں کا بھکایا کا بھکتان نہ کرنے پر بدایوں زلہ پرشاشن نے بدایوں کی ایک ماتر پرائیویٹ یدو شکر مل پر بڑی کاروائی کٹے ہوئے چینی مل کو کرک کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے پرشاشن نے مل کی سمپتھی کا آنکھ لنکر کرکی کی کاروائی شروع کر دی ہے اور مل میں رکھی لاکھوٹن چینی کو اپنے قبضے ملے کر اسے بیچ کر کسانوں کا بھکتان کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے چینی مل پر کسانوں کا سو کروڑ روپیا بھکایا تھا اور کافی سمیں کے بعد بھی چینی مل پرشاشن گناہ کسانوں کا بھکتان نہیں کر رہا تھا جس کے بعد بدایوں جلہ پرشاشن نے مل کو سیل کر اس میں رکھی قریب چالیس کروڑ کی چینی اپنے قبضے میں لے لی ہے اور سمپتھی کا آنکھ لنکر کیا جا رہا ہے وہیں مل کو الارٹ کیے گئے پانچ پچپن سینٹروں کو دوسری مل کو دینے کا بھی نرنے لیا گیا ہے اس میں ہمارے دورہ پاندرہ گیارہ تاریخ نیس کو پاندرہ نومبر کو ایک سائٹیشن جاری کیا گیا تھا اور اس میں سمیں دیا گیا تھا جو پاندرہ دن کا پاندرہ دن کے اپرانت ان کی کرکی کر دی جائے گی تو وہ سمیں پورن ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو کاروائی ہے وہ اکرم کاروائی کی جائے گا ہے وہاں پہ جو چل اور اچھل سمپتھیاں ہیں اس کو بیسکلی ہم گرب کریں گے اور اس کی نیلامی ہوتی ہے یہ پرکریہ فالو ہوتی ہے اس میں ابھی کچھ قریب چالیس کروڑ روپے کی چینی وہاں پہ رکھی بھی ہے جس کے نیوانوشات ہم نیلامی کروائیں گے اور ابھی تک انہوں نے بیگت پاندرہ دنوں میں قریب سوہ سولہ کروڑ کا بھکتان کیا ہے دیرے دیرے وہ بھی چینی مل کے بھی جو پرابند تنتر ہیں اپنے اس طرح سے وہ بھکتان کی کاروائی کر رہے ہیں ریاک راج میں فائل ایریا جاگرکتہ افیان اور نیپکن وطرن کارکرم موٹی لال نیرو میڈکل کالیج کی پرکشا گرہ میں آجود کیا گیا اس موقع پر مکھیت تھی نیشنل کریٹ کور کے برگیڈیر بریجش پانڈے نے کارکرم کی شروعات کی فائل ایریا جیسے روک کے بارے میں جن جن تک جاگرک کرنے کے لیے فائل ایریا کے اوپر ایک کلاکارو دوارا ناٹک آئیو جید کیا گیا اس ناٹک کے مادہم سے فائل ایریا روک کی روک تھام اور بچاؤ آم جن مانس تک پہنچانے اور کارکرم جاگرک کرنے کا کارک کیا گیا اس موقع پر بالکاؤں کو نیپکن ویٹرل کیے گئے اور ایک وشیش سفت لی گئی جس میں آج کسی بھی پرکار کا ان برباد نہ ہو اور اسے ہم ایک ایک دانہ بچائیں یہ آج کا پروگرام لانچ کیا جس میں ہم نے سینیٹری پیڈ ڈسٹریبویشن کا اور فائل ایریا آویرنس کا پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے اس میں تینوں ستمبوں کو جو چنگاری سے چراغ ایک سوست سوکش اور سشکت بھارت کی اور جو ہماری مہم کا ورڈ ٹیگ لائن ہے جو ہمارا کیمپین کا نیریٹیو ہے اس کے ساتھ میں ہم نے تینوں چیزوں کو پیروتے ہوئے اس مہم کو لانچ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ باقی کے لوگ باقی کے ارگنیزیشنز ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جب آگے بڑھیں گے تو بہت بڑا یوگدان ہم دے سکیں او نو میں ورشوں سے لمبی تر ٹرانس گنگا ہائی ٹیک سٹی کے وکاس کارے نے اب تیز گتی پکڑ لی ہے اور یود دستر پر کام شروع ہو گیا ہے کسانوں اور ٹرانس گنگا سٹی کے ادھکاریوں کے بیچ پوری طرح سامنجس سے سیکھڑوں کی تعداد پر مزدور سے کام لیا جا رہا ہے وہیں پولیس پرساسن ٹرانس گنگا ہائی ٹیک سٹی کے ادھکاریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر تینات ہیں ٹرانس گنگا سٹی کے جی ایم سندیف شندرہ نے کہا کہ دھائی سال میں اس پروجیکٹ کو پورا کر لیا جائے گا بھارہ بنکی میں بجلی بربادی روکنے کے لیے راج کے پولی ٹیکنک کے الیکٹرونک فائنل کے تھا چھاتر تاج محمد اور رامجیت نے ایک ایسا ریموٹ کٹرول سسٹم تیار کیا ہے جس کے بعد ہم سے آپ بینا سوچ بورڈ کے قریب گئے بجلی پرنوں کو آن اور آف کر سکیں گے تاز اور رامجیت نے ایک موڈل بنانے میں اپنے سہپارٹی عجیت اور سومیا کی مدد سے قریب چار مہینے میں اس سے تیار کیا ہے انہوں نے اس کا نام آر ایف بیسڈ آر ایف بیسڈ آٹومیشن سسٹم رکھا ہے اس میں تین فلور تک کی لائٹ پنکھا کمپیوٹر اور انہی الیکٹرونک اپ کرنے ایک کمرے میں بیٹھ کر ریموٹ سے بند کی جا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سسٹم کو بنانے میں قریب سات سو روپے کا خرچ آیا ہے سر اس پروڈیٹ کا نام آر ایف بیسڈ آٹومیشن سسٹم سر ہم لوگ ہارسٹل میں رہتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب چھٹی ہو جاتی ہے تو کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ تھری فلور ڈو فلور کے لائٹ آن کر کے چلے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا کہ نقصان ہوتا ہے بلی ویل نقصان ہوتا ہے لائٹ بھی نقصان ہوتی ہے سر اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیا ہم اس کو ایک روم سے سبھی لائٹ کو ریموٹ کے ثورو کنٹول کر سکتے ہیں تو اس کو سوتے ہوئے ہم نے آیا اپنے سر ریسپیکٹر بیبیک شری واسطو سر سے سمجھے سر اس پر سر نے بتایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کسی کے لیے کسی کے سمادھان کے لیے ہم نے اس پروڈیٹ کو بنایا ہوتا ہے چھپتے ہوں بچے جاتے ہیں سمیں دھیان نہیں دیا سوچا ہون رہ گیا اور پھر وہ پورے جب تک بچے لوٹ کرنیا لائٹس پر آن رہتی ہیں تو اسے انرڈی ویسٹل بہت ہوتا ہے تو انہوں نے پچھا کہ ہم کس طرح کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ پاور کنجمشن پر ہم پڑا کام کر سکتے ہیں کیونکہ انرڈی کنجروریشن اس سمیں ہمارے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے تو میں نے کہا نہیں بلکل کر سکتے ہیں کچھ ریموٹ سے آتے ہیں لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا موڈیفکیشن کر لیں تو ہم اس کو تھوڑا اور ایمبروب کر سکتے ہیں اور رینج بڑھا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کاؤسٹ بھی اس کے ہم کنٹرول نہ رکھتے ہیں تو میں نے ان کو تھوڑا ایک آر ایف آئیٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ریڈیو فرکونسی بیس ریموٹ کام کرتے ہیں تو اس پر لوگوں نے کھر لگ کے کافی کام کیا کافی سرکٹس دیکھے آن لائن سرچ کیا کچھ بکس میں بھی دیکھا اور پھر میل کے لوگوں نے کاری پندرہ بیسن لگ کے اس ریموٹ کو ایلیکٹریسٹی کے سیوڑنگ میں اس سے کافی یوگدان ہوگا کیونکہ کئی بار لاپروہی کے کارن آدمی بھول بات سے جیسے بھی کہیں سچیس آف کرنا بھول جاتے ہیں جس لئے بلب جلتا رہتا ہے اور سوچے کہ لڑکے بند کر دوں گا تو اس سے ناکولو بھوکتا ہے اور بھائکو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اگر یہ تین منجلہ سے یا جیس نی جیتنی دوری بتایا اس سے اگر وہ کرپا اس باقعی کرتا ہے تو میرے خال سے یہ اچھی بات ہوگی وستار سمچاروں میں فلاحال اتنا ہی انت میں پرموک سمچار ایک بار پھر نو میں دشکرن پیرتا کو زندہ جلانے کی ہوئی کرتا دشکرن پیرتا کو جلانے والے سبھی پانچوں اور اوپی گرفتار گمبیر عوستہ میں پیرتا کو لکھنو کے شامہ پرساد مکھر جی اسپطال سے دلی کے سفدرزنگ اسپطال میں کرایا جا رہا ہے ائر لیفٹ پولیس نے ائر پورٹ تک بنایا گرین کوریڈور اوناو ماملے کی گونج پہنچی سنسط تک راجصبہ کے سب اپتی نے جتایا دو کو مخمتری نے دیئے کڑی کاروائی کے نردیش اور ویشو مردہ دیوست پر آج پردیش بھر میں جاگ رکھتا کارکروموں کا کیا گیا اوجن لکھنو اور ہاتھ رسمے کسانوں کو مٹی کی مہتہ کے بارے میں کیا گیا جاگ رو اسی کے ساتھ سمچار سماتھ پی نمسکار